اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نمان صادق آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یو بیل کی جو اپڈیٹڈ موبائل اپلیکیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ہم کسی بھی نمبر پر ایزی لوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یو بیل کی جو اپڈیٹڈ موبائل اپلیکیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ہم کسی دوسرے بینک اکانڈ میں یو بیل کی اکانڈ میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ویڈیوز کا لنک دے گیا جس کو دیکھ کے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں تو یو بیل کی اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی نمبر پر ایزی لوڈ کرنے سے پہلے ہمیں وہ نمبر بینیفیشری کے طور پر ایڈ کرنا ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کوئی بھی نمبر بینیفیشری کے طور پر کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس نمبر کے اوپر کس طرح سے ایزی لوڈ کر سکتے ہیں تو یو بیل کی جو اپڈیٹر مبائل اپلیکیشن اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹریفیس ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ ایزی لوڈ کرنے کے لیے یا کوئی بھی فنٹ رانسفر کرنے کے لیے ہم نے سیمپل پیمنٹ کے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے اپشن ہے موبائل ٹاپ اپ کی تو ایزی لوڈ کرنے کے لیے ہم نے سیمپل موبائل ٹاپ اپ کی اپشن کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے جو ہم اس اپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایڈ نیو موبائل ٹاپ اپ کی اپشن آ جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے وہ موبائل نمبر ایڈ کرنا ہوتا ہے جس پہ ہم ایزی لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سلٹ کمپنی کی اپشن آتی ہے تو یہاں پہ ہم نے سلٹ کرنا ہے کہ کس کمپنی کا ہمارا موبائل نمبر ہے تو یہاں پہ ہم سیمپل ٹیلنار کو سلٹ کر لیتے ہیں اگر ٹیلنار میں ایزی لوڈ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ موبائل نمبر سلٹ کرنا تو یہاں پہ آپ لسٹ میں سے موبائل نمبر دیکھ سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں تو موبائل نمبر آپ سیمپل یہاں پہ لکھیں گے اور موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ نک نیم بھی دے سکتے ہیں تاکہ آپ فیچر میں اس کو نمبر پہ ایزی لوڈ کر سکیں وہ موبائل نمبر لکھنے کے بعد نک نیم دینے کے بعد آپ نے سمپل نیکسٹ کے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے تو جو ہی ہم نیکسٹ کے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ایک ون ٹائم پاسورٹ جو ہمارا رجسٹر موبائل نمبر ہوتا ہے اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے ہم نے سمپل یہ ون ٹائم پاسورڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہوتا ہے جو ہم یہ ون ٹائم پاسورڈ انٹر کرتے ہیں تو جو موبائل نمبر ہمارا ہوتا ہے وہ بینیفیشری کے طور پر یہاں پہ ایڈ ہو جاتا ہے تو اس طرح ایڈ کرنے کے بعد ہی ہم اس موبائل نمبر کے اوپر ایزی لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ بینیفیشری کے طور پر ہمارا موبائل نمبر ایڈ ہو گیا ہے اب ہم نے سیمپل کیا کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے جو ہی ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ امانڈ لکھنے کا کہا جاتا ہے یا کتنی امانڈ کا آپ نے ایزی لوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے سیمپل 50 روپیر لکھتے ہیں پھر ریویو کے آپشن کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو جو ہی ہم ریویو کے آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہم نے سیمپل ایک بار پھر سے اس کو ویریفائی کرنا اور پھر پی کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے تو جو ہی ہم پی کی آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایزی لوڈ سیکسسفل ہی ہو جاتا ہے تو اس طرح ہم کسی ممبائل نمبر کے اوپر ایزی لوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جسٹ وہ کمپنی سلٹ کرنی ہوتی ہے کہ کس کمپنی کا نمبر ہم یوز کر رہے ہیں جائز ایٹ ایل نار کا ہے اس کے بعد ہم نے ممبائل نمبر لکھے اس کو بینیفیجری کے طور پر ایڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس نمبر کے اوپر ایزی لوڈ کر سکتے ہیں